چار سو دو کا اگلا لیکچر ہے جی ری پروڈکٹیو کنٹرول یہ سیکنڈ لاسٹ ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے کیمیکل کنٹرول اور یہ ہمارا میڈ کا پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ جو کٹرول میتھڈ ہیں یہ ہم پڑھیں گے تو جو آج کا ہمارا جی نیکس جو لیکچر ہے وہ ہے جی ری پروڈکٹیو کنٹرول جنیٹک کنٹرول آٹوسائٹل کنٹرول سٹی رائل انسیکٹ ٹکنیٹ 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 اس کے کئی سارے نام ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جی ری پروڈکٹیو کنٹرول ہوتا کیا ہے سمپلی جو ہیں آپ نے پہلے پڑھا تھا ری پروڈکٹیو پوٹینشل یعنی کہ انسیکٹ کی ری پروڈیوز کرنے کی جو صلاحیت ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ری پروڈکٹیو پوٹینشل یہ شروع میں آپ نے جو پڑھے تھے اور اس میں سے سب سے پہلا انسیکٹ کنٹرول کا جو پہلا پرنسپل تو آپ نے پڑھا تھا وہ تھا جی ری پروڈکٹیو پوٹینشل ری پروڈکٹیو پوٹینشل میر جو انسیکٹ کی ری پروڈیوز کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کم کر کے اس کو کم کر کے انسیکٹ کو کنٹرول کرنا ہے اس ساتھ ری پروڈکٹیو پوٹینشل یا جنیٹک کنٹرول کیہے لےen اٹو سائٹل اٹو سائٹل�ی ان کے انہیں اورگنزم کو انہیں کیا گینس استعمال کرنا ایک انسیکٹ کو جیسے یہ دیکھیں اٹو سائٹل کنٹرول کے گو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی انسانوں کو بماری لگا رہے ہیں انسانی انسانوں کی موت کا باعث بن رہے ہیں تو ایسے ہی ان سیکٹر کو اس ایک کرنا کرنے کے لئے اس میں کیا کر رہا کرتے ہیں خوشنکة کا کیا aggressive ہیں کہ ریپروڈیکٹیو پوٹنچل یا جو ان کی پروڈیوز کرنے کی جو صلاحیت ہے سپار Ganz یا Egg پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم کر دیں male کی کردائیں یا female کی کردائیں اب جب male یا female جب آپس میں میٹنگ کریں گے تو ان کے نتیجے میں ائڈے پیدا پہلے تو ائڈے پیدا ہوں گئی نہیں اگر پیدا ہو گئے اب ان کے ائڈوں سے نکلے گا پوں جب اب female ائڈے پیدا کر رہی ان میں سے نکل کوچھ نہیں جا تو اس کی پاپولیشن آٹومیٹیکلی اس کی باقی کم ہونا شروع ہو جائے گی اس کو ہم کیا کہتے ہیں آٹو سائیڈل کنٹرول یا جنیٹک کنٹرول ریپروڈکٹیو کنٹرول یا سیٹ ٹیکنی سٹی رائل انسیک ٹیکنی ہم انسیک کو کیا کرتے ہیں سٹی رائل کر دیتے ہیں جیسے یہ دیکھیں نا میل شی میل یا فی میل جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہ ایسے انسانیت میں دیکھیں نا ایک تو ہوتے ہیں ایک میل ہیں یا فی میل ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو جو آہ ہوتے ہیں یعنی کہ بچے پیدا کر سکتے ہیں جیسے انسان ہیں یا کوئی بھی آرگنزم مگر جو بیچ میں شی میل ہوتی ہیں یہ خسرے آپ کرتے ہیں اب یہ تو ان کے اندر ریپروڈکٹیو پاور نہیں ہوتی اب وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے اسی طریقے سے جو ہیں انسیکٹ میں ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس ریپروڈکٹیو کنٹرول کی پیشے ہمارے مقاصد کے ہیں اس کے پیشے ہمارے مقاصد ہیں اس کنٹرول میتھوڈ کو یوز کرنے کی اس کی جو انسیکٹ کی ہر آنے والی جو پروڈنیو نسل ہو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ سٹیریلیٹی بچے پیدا نہ کر سکتے ایک انسان ہے نا دیکھیں آپ میں سے کہ خدا نہاستہ کسی وجہ سے سٹیرائل ہو جاتے اب سٹیرائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہیں وہ جو ہیں بچے نہیں پیدا کر سکتے مگر جو انسیکٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ انسیکٹ کی جو ہر آنے والی پروڈنی ہے ہم نے اس میں یہ کام کرنا ہے کہ اس کے اندر وہ جو بچے پیدا نہ کر سکتے یا بچے پیدا کریں تھوڑے کریں دوسرا کام کیا کرنا ہے ریڈیوز فیکنڈی فیکنڈی ہوتی ہے دا پاور آف ریپروڈکشن یا جو انڈے دینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے انسیکٹ کی اس کو ہم نے کم سے کم کر دیں کہ ایک فی میل ہے جیسے اب یہ آپ نے سلکم میں دیکھا چھے سو انڈے دیتی ہے تو اب وہ ریڈیوز کر دیں تا کہ وہ چھے سو کے بجائے سو انڈہ دے اب جب سو انڈہ دے گی تو دیفنیٹلی اس میں سے بھی نیچرل ہیزرڈ کی وجہ سے کئی سارے جو ہیں انسیکٹ ہیں وہ کل ہو جائے گی اور ریڈیوز سروائیول ان ادر وائز فیوریبل انوائرمنٹ فیوریبل انوائرمنٹ کے اندر انسان انسیکٹ کا جینا مشکل ہو جائے کہ اچھا انوائرمنٹ ہے تیمپریچر بھی ٹھیک ہے اس کے باوجود آپ نے اس کی جینز کے اندر اس کی جنیٹک کے اندر کوئی ایسی چینج کر دی ہے کہ اب وہ ایون کے بیس کنڈیشن کے اندر بھی جو کہہ لیں کہ آپٹیمم کنڈیشن کے اندر بھی انسیکٹ سروائیول نہیں کر سکتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہ تین مقاصد ہیں ہمارے کنٹرول کرنے میں اس کی آج تک جو سکسیس فل ہسٹری کے اندر سیڈ ٹیکنیک کی بڑی ساری جو سیڈ ٹیکنیک کی اگزیمپل ہیں ہس میں سکریو وارم کو دنیا میں کنٹرول گیا گیا ہاؤس فلائی کو فلائی کو پک پول وارم کو ویکو بڑ وارم کو کیبج لوپر کو یہ ایسے آرگنیزم میں ہیں کہ جو ہسٹری کے اندر انٹومالوجی آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسیکٹ کو مختلف کنٹری کے اندر میں انسیکٹ کو کنٹرول کیا گیا بائی یوزنگ سٹیر آئل انسیکٹ ٹیک ہے تو اب اس کے جو مین میتھوڈ ہیں سب سے پہلے جو مین میتھوڈ اس کا میں نے بریف سا یہ میتھوڈ ہے کوئی اس کو ہم سٹریر آئل کیا جاتا ہے اس میں سٹریر آئل کرنے کا ٹھیک ہے اُٹ میں سے ہم ہائی انرڈی ریڈی ایشن یوز کرتے ہیں جیسے ایکس ریز گیمہ ریز یہ ہائی انرڈی ریڈی ایشن ہیں ان کو جب ایک لیونگ آرگنیزم کی باڈی سے گزارا جاتا ہے انسیکٹ کی باڈی سے گزارا جاتا ہے تو انسیکٹ کے ڈی این اے کے اندر اس کا جو ڈی اوکسی رائیو نیوکلیک ایسڈ ہے ڈی این اے جسے آپ کہتے ہیں یا بائیو کے اندر پڑھ کے آئے ہیں اس کے اندر کیا کر دیتے ہیں میوٹیشن کر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں چینج کس طریقے سے کرتا ہے اب وہ اس کے اندر تو ہیں جو اس کے اندر تو ہیں اب جب ایک آرگنیزم کے ڈی این اے کے اندر چینج آ جائے سٹریر آئل ہو جائے وہ اب جب اس طرح کا اگر میل ہے یہ زیادہ تر میل میں کی جائے جائے اگر میل کو سٹریر آئل کر دیا اب وہ میل جو ہے فی میل کے ساتھ جو ہے میٹنگ کرے گا اور میٹنگ کے نتیجے میں اندے پیدا ہوں گی مگر وہ زائیگوٹ کیا ہوگا زائیگوٹ تو بن جائے گا ٹھیک ہے اس کی فرٹیلائزیشن کے طرح پامز اور ایگز کے ملنے سے زائیگوٹ بن جائے گا مگر وہ زائیگوٹ جلدی مر جائے گا یعنی اس سے آگے وہ بچے نہیں نکلیں گے سنڈیاں انسیکٹ نہیں نکلیں گے یہ ایک طریقہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈییشن تو یہ ریڈییشن بڑے سارے مقاصد کے لیے اس لیے ڈاکٹر آپ کو ڈوائز کرتے ہیں کہ بہت کوشش کرنی چاہیے ان ریڈییشن سے کہ آئے روز آپ ایک سرے نہ کرواتے رہیں یا دوسرا جو ہیں الٹرا ساؤنڈ نہ کرواتے لیں کیونکہ یہ ریڈییشن آپ کی بڑے جاتے ہیں جو کہ کینسر کا باعث بھی بنتی ہے تو اس لیے ان ریڈییشن سے ہمیں بچنا چاہیے مگر انسیکٹ میں ریڈییشن کا یہ استعمال ہے دوسرا استعمال ہے یا دوسرا طریقہ انسیکٹ کو سٹیرائل کرنے کا ہوا ہے کیمو سٹیرلائزیشن کہ ریڈییشن کے بجائے کیمیکل کا استعمال کا اور ان کیمیکل کو ہم کیا کہتے ہیں کیمو سٹیرلنٹ یا ایسے کیمیکل ہوتے ہیں کہ جب یہ می آسس سے پہلے اپلائی انسیکٹ میں می آسس ہونے سے پہلے بھی ان کی ری پروڈکشن ہونے سے پہلے وہ جو گمیٹ یا گمیٹ پروڈکشن سے پہلے جس کو آپ سادہ لفظ میں کہہ لیں سپرمز کہہ لیں یا ایک پروڈکشن سے پہلے اگر یہ اپلائی کیے جائیں انسیکٹ کیا ہو جاتے ہیں انشکٹ میں گمیٹ نہیں پیدا ہوتے گمیٹ کیا ہوتے ہیں جن کے اندر می آسس صحیح آپ کو متاؤسس کے پروڈکشن سے ریو روڈیوز کرتے ہیں اور ان کے اندر پرو پوہلے سیم ہے اس کو می آسس ہے می آسس آپ کی بڈی میں یا انسیکٹ کی بڈی ہو اس وقت ہوتی ہے جب وہ جو میٹ پیدا کرتے ہیں جو میٹ بھی پوم یا اگس اور ان کے اندر کروموس ہوں مجھ خواف ہوتی ہے اور میل اور بھی میل کہ جب وہ دونوں گمیڈ ملتے ہیں تو اس کو پروسس فرٹیلائزیشن کہتے ہیں اور وہ کرومزوم نمبر اگین سے بحال ہو جاتے ہیں اتری پورٹی سکس ہو جاتے ہیں تو اس میں گمیڈ پروڈکشن سے پہلے یہ جب کیمیکل اپلائی کی جاتے ہیں جس ہم کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسیکٹ جو ہیں وہ سٹیر آئیل ہو جائے گا اب اس طرح کہ وہ گمیڈ پیدا ہی نہیں ہوگا تو گمیڈ پیدا نہیں ہوگا تو دی میل بیٹھی رہے کیا اس کے انڈے پیدا ہو جائیں گی میل کے بغیر یا ایک جو ہیں تو یہ طریقہ جو ہیں اس کو بنایا ہے تو یہ بھی اس میں کہی طرح کے کیمیکل جیسے آئیلائیٹنگ ایجنٹس ہیں پاس فورس ایجنٹس ہیں ٹرائی ایزائن ہیں انٹی میٹابولائٹس ہیں جی مختلف قسم کے آویلیبل ہیں سائنٹس کے پاس کیمیکل جو ہیں تو یہ دو ٹکنیک ہیں یہ ایک ٹکنیک ہے انسیک کو سٹیر آئیل کرنی کی جس کو کیا کہتے ہیں جو اس میں کیمیکل اور ریڈییشن کی سٹیر آئیلائیزیشن کی جاتے ہیں اس کے علاوہ بڑے سارے میتھڈ ہیں جن میں یہ میتھڈ ہے یہ لسٹ لکھی ہوئی ہے اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہوگیا کہ کنڈیشنل لیتھل میوٹیشن انہیریٹی سٹیریلیٹی ہائیبریڈ سٹیریلیٹی سائیٹو پلازمیک انکومپیٹی بیہیویرل چینجن میوٹک ڈرائیب میکنیزم یوزہ مالکولر جنیٹک ٹکنیک یہ کئی ساری ٹکنیک آج دنیا میں یوزہ رہی ہیں انسیکٹ کو سٹیر آئیل کرنی ٹھیک ہے تو یہ ٹکنیک ہیں یہ بھی ہیں مگر یہ بھی آپ کے فورس کا سکوک نہیں ہے یہ آپ کے کروانا تھا یہ ری پروڈکشن ری پروڈکٹیو کنٹرول کیا ہوتا کیا ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو ایک دو ٹکنیک میں نے بتائی ہے ریڈییشن سے اور کیمو باقی میں نے یہ آپ کو نام بتا دیئے کہ یہ اس طریقے سے یہ ٹکنیک بھی مجود ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ساری ٹکنیک ہیں یہ ساتھ ٹکنیک کے علاوہ بھی کئی ساری ٹکنیک ہیں جو کہ انسیکٹ کو آج نئی نئی ٹکنیک کیا جائے جائے جس کی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے تو یہ اس ہسٹری میں بڑی ساری اگزیمپل موجود ہیں اسی طریقے کی اگزیمپل میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کہ یو ایسے کے اندر ایک انسیکٹ تھا ہورس فلائی انیس سو اسی کے راؤنڈ بورٹ ہیں وہ انسیکٹ جو ہے یو ایسے کے اندر انٹروڈیوز ہوا کوئی انویسی میں پہلے نہیں پایا جائے تھے اس کا نام تھا ہورس فلائی ٹھیک ہے گوڑا مکھی بھی اسے کہتے ہیں وہ کیا ہوا انیس سو اسی میں جب انٹروڈیوز ہوئی تو وہ کیا کرتی تھی کہ انیمالز کو لائٹ سٹاک کو بائٹ کرتی تھی بائٹ کرنے سے کیا ہو جاتا کہ انیمالز کے بوڈی کے اندر سین کے اندر گوشت کے اندر مخت جگہ پر پڑ جاتے تھے کیڑے ٹھیک ہے اب وہ کیڑوں کی وجہ سے کچھ ہی عرصے بعد جانور جو ہیں وہ مر جاتے تھے اب ہوا کیا کہ بقریباً سا ہے جو وہ ہر سال ان کے ہزاروں لاکھوں جانور انہوں نے پھر ایک انٹمالوجس تھا اس نے یہ ٹکنیک جو ہے ریڈییشن والی ٹکنیک بنائی کہ یار یہ طریقہ بنایا جائے کیمیکل ریڈییشن والا پلاس کیمو ریڈیشن والا کیمو سٹرلنٹس والا تو یہ اگر طریقہ بنایا جائے تو اس انسیک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ بڑی بڑی نا سمجھ میں لیں کہ فرکٹریاں بنائیں انسیکٹریز بنائی جن کے اندر انسیکٹ کو وہ ریئر کرتے تھے اور ریئر کرنے کے بعد ان کو مختلف ریڈیشن میں سے گزارتے تھے جب گزارتے تھے تو ان کے ڈی این اے کے اندر میوٹیشن ہو جاتی تھی اب وہ انسیکٹ جو میوٹیٹڈ ہیں جن کی ڈی این اے کے اندر چینج آگیا ہے وہ جا کے فیلڈ میں ریلیز کرتے تھے اب کیا ہوتا تھا کہ وہ والے میل یا فی میل کے ساتھ جو وائلڈ بیڈ ہیں جو فیلڈ کے اندر پائی جاتے ان کے ساتھ میٹ کرتے تھے تو میٹ کرنے سے ہلٹی میلی فی میل کے انڈے بھی پیدا ہو جاتے مگر انڈوں سے نکلتا کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا ہلٹی میلی انہیں آٹھ دس سال لگے مگر انہوں نے اس انسیکٹ کو انیس سو نوے تک اس انسیکٹ کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا جب کنٹرول کر لیا تو ان کا یہ مسئلہ حال ہو گیا اور اب بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے یعنی ہر سال انسیکٹ کی وجہ سے بڑا ایک انسیکٹ کا اس کی وجہ سے کل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا بریف سا لیکچر ہے اس میں کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی شاوری